دیکھیں کوٹ کے فیصلے پر کوئی ٹپڑی میں سمجھتا ہوں کرنا اچھت نہیں ہوگا جہاں تک سوال ہے قانونی پرقیریہ کا تو چوٹال صاحب اور خود ان کے جو قانونی صلاحکار ہے وہ اپیوک تو جو کوٹ کا فیصلہ اس کے بارے میں آگے کی کاروائی کریں گے آپ کو پرانے سیوگی رہے ہیں سرکار میں آپ لوگ ساتھ تھے آپ انہتا نہیں دھکا رکھتا ہے نہیں ہمارے سیوگی تھے تو اب کوٹ کے فیصلے پر تو ہم کوئی ٹپڑی کر نہیں سکتے جہاں تک کوٹ کے فیصلے پر جو قانونی پرقیریہ ہے اس کے تحت جو بھی چوٹال صاحب یا ان کے قانونی صلاحکار ہے وہ آگے کی کاروائی کریں گے سر پیٹرول پیٹس پیسے پر لیٹر پھر سے مہنگا ہو گیا ہے لگتا ہے یہ پہلی سے تھی مہنگائی تھی تو زخموں پر نمک شرطنے والا ہے کانگریس ایک چنتن بیٹھک کرنے جا رہی ہیں مجھے لگتا ہے سب سے پہلے ان کو اس بات کا چنتن کرنا چاہیے گی کانگریس اور کرپشن منموہن اور مہنگائی یہ دو سبجیکٹ ان کو اکھٹا کر کے دھونڈ کر کے اور اس پر پورا چنتن کرنا چاہیے کانگریس اور کرپشن منموہن اور مہنگائی کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو یہ کانگریس پارٹی کے نیتوٹ والی سرکار مہنگائی کا ریکارڈ توٹی دیکھ رہی ہے بلکہ مہنگائی کا وش ریکارڈ بناتی دیکھ رہی ہے ہر دو مہینے میں پیٹرول ڈیزل ایل پی جی کے دام بڑھائے جانا جو ضروری چیزیں ہیں اس کے دام بڑھنا اور ساتھی ساتھ پورے وش میں جب بازار میں دام گھٹ رہے ہوں اور بھارت میں بڑھ رہے ہوں اور وہ بھی چوری چوری چپے چپے بڑھائے جا رہے ہوں تو کہی طرح کے سوال کھڑے ہوتے ہیں اس لئے میں مانتا ہوں کہ انہیں چنتن کرنا چاہیے کہ وہ کیوں اور کس لئے مہنگائی مافیاوں کے ساتھ کھلے ہوئے ہیں اور عام آدمیوں کے خلاف کام کرتا ہے نبی جی نیا سال آ گیا ہے اور اب آدھش پتھ کے لئے چناؤ کی باتچیت ہوگی ساری تیاری شروع ہوگی باٹی اس طرح پر تو نرین بھائی مودی کو باٹی میں آگلی کس وہمیگا کے لئے لانے کی تیاری جانتا ہے دیکھیں ابھی پردیشوں کے چناؤ کے پرکریہ چل لئی ہے وہ پوری ہوگی تو راشتری ادھش کے چناؤ کی پرکریہ شروع ہوگی اور کون راشتری ادھش ہوگا یہ آپ کو جانتا ہی مل جائے گی چناؤ جب ہوگا تو چناؤ میں کون پارٹی کا پرمک ویکتی کس بھونکہ میں ہوگا اس کی بھی گھوشلا اپیوک سمیہ پر ہوگی اس میں سبھی پرمک لوگ ہیں جن کو الگ الگ ذمہ داری ہمیشہ چناؤ سے پہلے دی جاتی رہی ہے اس میں کس کو کیا کوئی ذمہ دی جائے گی اس لئے کسی کا نام دینا خوشید نہیں جو بھی ذمہ داری ہوگی آپ کو جانتا ہی مل جائے گی